علامت ایمان کے لحاظ سے بخاری میں ہے کتاب الیمان کے اندر انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آیت الیمان حب الانصار ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک قسم ہے صحابہ کی انصار صحابہ اور اس کے ساتھ ہی وآیت النفاق بغض الانصار انصار کا بغض منفقت کی پہچان ہے منافقت کی علامت ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے بخاری کی حدیث نمبر سترہ ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر انسٹھ ہے ایسے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور پھر اس مضمون کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا فی الانصار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنْ ان سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے وَلَا يُبْغِدُهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے اب یہ حدیثیں بلکل واضح ہیں یعنی مطلب یہ مطن بھی واضح ہے سند بھی واضح ہے صحاقی ہیں خود صحیح ہیں اب یہاں ضرورت ہے غور کرنے کی کیا ایسا میعار اور مرتبہ ان کو ملا کے ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لحاظ سے تو کلی رو چکا ہو دونوں پیپر اس کے پاس ہوں اور نیچے آکے انصار کے پیپر میں فیل ہو جائے کہ انصار کا چونکہ بغض تھا تو پھر مطلب کیا بنے گا مطلب بنے گا کہ پھر توحید و رسالت کی تو ویلیو کوئی نہیں مازاللہ کہ توحید میں بھی کلیر تھا رسالت میں بھی کلیر تھا اور بغض انصار کی بنیاد پر جنبی بن گیا منافق بن گیا مومن نہیں رہا تو پھر یہ تحصر ابرے گا کہ اتنی اہمیت توحید کی نہیں اور اتنی اہمیت رسالت کی نہیں مازاللہ جتنی پھر انصار کی اہمیت ہے کہ اللہ کو ماننے والا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والا تھا مگر جب انصار کے باری آئی یہاں بغض پایا گیا انصار میں سے کسی کے لحاظ سے کسی ایک کے لحاظ سے بھی اب اس کو منافق قرار دے دیا گیا تو پھر پہلا عقیدہ تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے توحید کی جگہ پر رسالت کی جگہ پر تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے جبکہ ایسا ہرگز تو بات سچی ہے لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید میں بھی پاس ہو رسالت میں بھی پاس ہو اور پھر انصار کا بغض ہو انصار کے جس بغض کی بنیاد پر منافق ہوگا اگر توحید و رسالت پر ایمان ہے تو وہ بغض آئی نہیں سکتا اور ایسے ہی یعنی محبت انصار جو ہے وہ ایمان ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ توحید و رسالت تو مانتا نہ ہو اور انصار کا بڑا محبو تو کیا وہ مومن ہو جائے گا تو جب محبت انصار ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت انصار ایمان ہے ماننا پڑے گا کہ ایک جہت ہے انصار کی ایک جہت ہے اس جہت سے محبت ایمان ہے اور اس جہت سے بغض منفقت ہے وہ جہت کیا ہے انصار رسول علیہ السلام ہونے کی کہ چونکہ سرکار کے انصار ہیں تو سرکار کے انصار ہیں سرکار کا کلمہ پڑھ کے سرکار کے انصار ہیں سرکار کے لئے قربانیاں دے کے سرکار کے انصار ہیں اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کر کے تو جب اس جہت کی بنیاد پر یہ انصار ہیں تو پھر اب ان کی محبت جو بھی اللہ اور رسول کو مانتا ہے وہ ان کو ضرور مانے گا ورنہ وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا یہ محبت میں ہے اور بغض میں یعنی ان کی یہ جہت یہ سامنے بلکہ بعض والوں کے لئے تو مطلقاً کہ یہ جو بغض رکھے گا ان سے تو بغض کدھر لوٹے گا رسول اللہ کی طرف بغض اللہ کی طرف لوٹے گا انصار کی اس خاص جہت کی بنیاد پر انصار کے انصار رسول ہونے کے لحاظ سے جب انہیں مانا گیا ہے تو پھر بغض کوئی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بغض ہوگا محضر اللہ کی انصار نے کیوں مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کے مشرقین مکہ انصار کو روکتے تھے عمرہ کرنے سے اور ساتھ کہتے تھے چونکہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہم تجھے عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر انصار سے دشمنی کی جاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھا جاتا ہے تو ان کا بغض پھر منافقت ہے میری وجہ سے چونکہ ان سے پیار کیا جاتا ہے تو ان کا پیار ایمان ہے تو یہ یعنی جہت ساتھ ماننا فرض ہے اگر یہ جہت نہ مانی جائے تو پھر صحیح مطلب حدیث کا سمجھ نہیں آسکتا اور اس پر ہزاروں اعتراض وارض ہوتے ہیں ہمارے شارہین نے خود انہی احادیث کی بنیاد پہ لکھا کہ صحابہ کا آپس میں جو بعض امور تاریخی بنیاد پر یعنی دو خاندان ہیں اور دونوں ہی انسار ہیں اور دونوں ہی سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور دونوں کی یہ جہت آپس میں کہ دیوانے ہی سرکار کے اس میں سے کسی ایک کو دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے باوجود کوئی آپس میں ان کی خاندانی رنجوش ہو سکتی ہے ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ قبعہ کے علاقے میں دو قبیلوں میں صلح کروانے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو صلح کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپس میں وہ ناراض تھے اب جب ناراض تھے تو آپس میں بغض تو پایا گیا تو کیا بغض کی وجہ سے دونوں قبیلے آپس میں کافر ہو گئے یا دونوں منافق ہو گئے اب منافق ہو جاتے تو سرکار صلح کیوں کروانے جاتے سرکار صلح کروانے گئے اہل ایمان کے درمیان تو آپس میں ان کے اب بغض کی یعنی دو کسمیں بنیں گی ایک ہوگا اس جہت سے بغض کہ یہ انسار رسول اللہ علیہ السلام کیوں ہیں ایک یہ اس سے ہٹ کر کسی امر تاریخی بنیاد میں آپس میں کوئی مسئلہ تو امر تاریخی بنیاد پر جو آپس میں مسئلہ ہو جائے گا انسار کا انسار کے ساتھ یا انسار کا مہاجرین کے ساتھ تو اس میں ان کے کسی کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور دوسرا جہت اسلام کی وجہ سے جو کرے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا یعنی انسار میں سے انسار کے ساتھ کوئی کرے یا انسار میں سے کسی کے ساتھ مہاجرین میں سے کوئی کرے تو وہ ان سے تب ہوگا کہ کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا پہلے اس کا اتمنان اور اعتقاد سرکار سے اٹھے گا اللہ کی توہیر سے اٹھے گا پھر ادھر آئے گا اس بنیاد پر یعنی یہاں ماننا پڑے گا جس طرح محبت کی ایک جہت ہے محبت کا ایک پہلو ہے ایسے بغض کا بھی ایک پہلو ہے ایک وہ بغض ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ بغض رکھنے والا یقیناً منافق بن جائے گا اور دوسرا ان کا آپس میں بعد والوں کی بات نہیں یہ علیہ دا مسئلہ ہوگا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں آگے مقابلہ کرتے ہوئے یہ کسی صورتحال میں کوئی رنجش بھی ہو جائے یا وہ معاملہ آگے اس سے بھی آگے چلا جائے جس طرح صلح کی ضرورت پڑی تو اس میں ان کا کی طرف منافقت کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ بغض اس جہت کی بنیاد پہ نہیں کسی اور جہت کی بنیاد پر ہے تو یہ دو کس میں ماننا لازم ہے اور اس پر لا يحب الانسار الا مومنن انسار سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے وہ پیار جو سرکار کی وجہ سے ہے جو اپس میں لڑ بھی پڑے تو یہ پیار زائل نہیں ہوتا یہ پھر بھی برقرار ہے وہ پھر بھی ایک دوسرے کو سرکار کا دیوانہ مان رہے ہیں اور دوسری طرف جو وہ بغض ہے کہ ان کا بغض نہیں رکھتا مگر منافق تو وہ جو ہے وہ بغض جو اس جہت سے بغض ہو کہ کوئی کسی انساری سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس نے کیوں کلمہ پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کیوں مدد کی ان کی اب یہ جو بغض ہے یہ اس سے بعد میں پہلے اصل سرکار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو یہ دو کسم ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مودودی یا مرزا جہنمی یا غامدی یا روافظ یا اس طرح کی وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے اور ساری حدیث کا فہم اس پر موقوف ہے کہ محبت صحابہ محبت اہل بیت رضی اللہ ان کی محبت جو شریعت میں جواز اور دوسری طرف جو بغض منافقت ہے تو وہ نسبت رسول علیہ السلام والی جو جہت ہے اور یہ معاملہ آپس میں صحابہ تک کا ہے آج ہمارے لئے دو قسمیں نہیں ہمارے لحاظ سے ایک ہی قسم ہے کہ مطلقا ان کا بغض مطلقا منافقت ہے ہمارے لحاظ سے اور اس لحاظ میں فرق کیوں ہے یہ بھی جہت سامنے رکھنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے فرق اس لئے ہے کہ ان میں سے صحابہ میں سے ہر ایک کے ایمان کا سبب خود ذات رسول علیہ السلام انہیں ڈائریکٹ سرکار دوالم سے روشنی ملی ہے اور غیر صحابہ کو جو ملا ہے صحابہ وہاں تو دو کسمیں بنیں گی لیکن جب اس سے آگے امت کا کافلہ گزر گیا تو بعد والا ہر بندہ جو غیر صحابی ہے اسے دین ایمان جو کچھ ملا ان کی نسبت سے ملا یعنی ان کے ذریعے سے ملا ان سے ہو کے ملا صحابہ سے اور اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی اس لیے بعد والوں کے لیے تو مطلقا بغض منافقت ہے خواہ وہ اہل بیت اتحار یا صحابہ کرام یعنی یہاں چونکہ وہ دو صورتیں بنتی نہیں کہ اپس میں ایک جیسے ہیں اور اپس میں معاملات کی بنیاد پر ایسی صورتحال بن گئی یہاں چونکہ وہ زمانہ بدل گیا اور انہیں ان کے ذریعے سے ان کی کھیتیاں سہراب ہوئی ہیں یہاں انہوں نے مکمل ہر جہد سے ان کا عدب اور اترام کرنا ہے اور ادھر جب وہ آپس کا معاملہ تھا تو آپس کے معاملے میں یہ حدیث کتنی واضح ہے انسار کی محبت والی اور انسار میں سے آدھے انسار کچھ انسار حضرت حمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے یا کچھ انسار حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور کچھ انسار حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور سارے انسار ہی صحابی بھی ہیں اعلی درجے کے ولی بھی ہیں اور کسی ایک کے بارے میں بھی منافقت کا قول نہیں کیا جا سکتا اور یہ آپس میں بھی کوئی ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے منافق نہیں کہا تو یہ اسی بیس پر کہا جو بیس اہل سنت و جماعت نے قرآن سنت سے سمجھی ہے ورنہ تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں بچے گا کیسے کہ حضرت میرے مسئلہ اس سے جنگوں تک پہنچا مگر یہ وہ بغض نہیں تھا جو نسبت رسول کی وجہ سے ہو کہ مولا علی والے ان سے اس لئے لڑ رہے ہوں کہ انہوں نے کلبہ کیوں پڑا سرکار کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں والے اس لئے لڑ رہے ہوں کہ یہ حضرت مولا علی یہ وہ مدار ہے کہ اس کی بنیاد پر ان حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے اب یہ ہے مسلم میں کہ انسار کے بارے میں ہے کہ ان سے صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے اب یہ وہ بغض ہوگا صحابہ کے درجے میں آپس میں کہ جو اس جہت کی بنیاد پر ہے اس جہت کی بنیاد پر کہ جو سرکار کی نسبت سے ہٹ کر باقی معاملات کے لحاظ سے اب وہاں پر جو ہے وہ ایمان پایا جاگا جہت رسول علیہ السلام کے لحاظ سے اور اب اس میں کوئی تعرض نہیں ہے اگر نہ لیا جائے تو پھر دوسری طرف صحیح مسلم کے اندر یہ بخاری میں تو صرف یہ باب آیا کتاب الایمان میں آیات الایمان حب الانسار امام مسلم نے دو حدیثیں جن کو بظاہر متعارض یعنی ٹکرانے والی سمجھا جا ہے انہوں نے دونوں کا ہی ایک باب بنا دیا یعنی آج جس جو جھگڑے چل رہے ہیں امام مسلم نے دونوں کا ایک باب بنا دیا کیسے کہتے ہیں حب علین والانسار آیات الایمان حب علین والانسار آیات الایمان وَبُغْدُهُم آیات النفاق یعنی یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ انسار ادھر بھی کھڑے ہیں اور مولا لیدر کھڑے ہیں یہ نہیں کہ سرکار کوئی مازاللہ بھول گئے تھے کہ ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور دوسری جگہ بھول گئے تو فرمایا انسار کی محبت ایمان کی نشانی ہے سرکار بھولے نہیں اور آپس میں تارج نہیں اس واسطے کہ مولا علی کی محبت کی جو جہت ہے وہی جہت انسار کی محبت کی بھی انسار کی محبت ایمان ہے اس جہت پر محاجرین کی محبت بھی ایمان ہے یعنی یہ نہیں کوئی انسار والی پیش کر کے کہ معایروں کی تو خیر تھی کوئی بات نہیں جب بعد والے جو آئے ان کی محبت اتنی بڑی ضروری ہوگی تو جو پہلے دن سے ساتھ تھے لانے نبوت کے بعد اور جنہوں نے سارا مکی زندگی والا معاملہ جو ہے وہ ساتھ دیا تو ان کی تو بطری کے اولہ ہوگی تو اب یہ تب ہوگی جب اس طرح حدیث کو سمجھیں گے کہ جو احل سنت کا حصول ہے کہ جہت ایک ہے اور پھر ضرورت کے تحت کبھی کسی کا معاملہ اپریشیٹ کرنا پڑا ہائلائٹ کرنا پڑا کہ جب انصار کو کہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ مہاجرین تو ہمیں اگنور کر رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ انہیں معمولی نہ سمجھو ان کی محبت تو آیت ایمان ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں تا فرق محسوس ہونے لگا کچھ لوگوں کو تو سرکار نے یہ بتا دیا اور جب وہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے شکایات آ کر کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو سمجھی جا رہی تھی اور یہ تأثر برہت تھا کہ شاید یہاں کچھ فرق بن جائے تو سرکار نے ضروری سمجھا کہ ان کا نام لے کہا جائے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے تو یہ محبت کی بنیاد اور اس میں امام کرتبی نے یہ واضح طور پر یہ لکھا حاض المان جار فی آیان اس صحابات یہ جو حب الانصار آیت الایمان اور بغض الانصار آیت النفاق ہے کہتے ہیں یہ صرف انصار کی بات نہیں ہے یہ سارے جو بڑے صحابہ ہیں پہلے ان کا نام لیا فی آیان اس صحابات کالخلفاء والاشرہ والمہاجرین یعنی اشرہ مبشرہ ہوں خلفاء راشدین ہوں سارے مہاجرین ہوں ان میں مہاجرین میں سے بھی ہر ایک کی محبت جو ہے وہ آیت ایمان ہے اور ہر ایک کا بغض آیت نفاق ہے اور کہتے ہیں فَحُبْهُمْ مہاجرین سرکار سرکار کی نسبت سے سارے صحابہ سے محبت یہ محض ایمان ہے وَبُغْدُهُمْ لَهُ محض نفاق اور اس نسبت والی جہت میں ان میں سے کسی کے ساتھ بغض جو ہے یہ محض منافقت ہے